اگر آپ تحجد کے وقت اٹھے ہیں تو سب سے تہلے آپ کیا پڑھیں گے حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تحجد کے لیے اٹھتے تو یہ پڑھتے ہیں دس بار اللہ اکبر دس بار الحمدللہ دس بار سبحان اللہ و بحمدہی دس بار سبحان الملک القدوس دس بار استغفر اللہ دس بار لا الہ الا اللہ اور پھر دس بار اللہم اعوذ بک من ذیق الدنیا و ذیق یوم القیامة میں تری پناہ میں آتا ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے اللہم اعوذ بک من ذیق دواد یہ قاف من ذیق الدنیا و ذیق یوم القیامة یہ بھی دس بار اور پھر فرماتے اللہم مغفر لی وہدنی ورزقنی وعافنی پھر غزو کرتے اور تحجد شروع کرتے یعنی یہ بھی غزو سے پہلے آپ پڑھ لیتے تھے تو آپ جا کر سکتے ہیں جیسے آنکھ کھلی یا بستر پر لیٹے ہیں تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان سوچتا ہے اچھا ہے ایک سائٹ پر سوک اتنے تھکے بھی ہوتے ہیں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیند سے بیدار ہونے کا طریقہ کیا تھا کہ جب آپ اٹھتے تھے تو یک دم اٹھتے تھے سستی کے مارے نہیں کبھی ایک طرف لیٹے گئے پھر دائیں طرف پھر بھائیں تو نہیں جب جاگنے کا وقت ہوتا تھا تو آپ فوراں اٹھ جاتے تھے لیکن بچاؤں کا ایسا ہوتا ہے کہ انسان تھکاوہ ہوتا ہے سائٹ بدل کے دوسری طرف کو ذرا لیٹا ہے تو یہ لیٹے لیٹے بھی آپ اذکار پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ سب آپ کو آتے ہی ہوں گے سوائے ایک وہ ذکر کے اللہم اعوذ بکا منذیق الدنیا وذیق یوم القیامة اترتیب آپ یاد کر لیں اپنے بیڈ سائیڈ ٹیبل پہ یا بیڈ پہ یا کہیں بھی یہ نوٹس کسی پین کے ساتھ لسکے لگا دیں چپکا دیں اور جب یاد ہو جائے پھر اتار دیں جب عادت بن جائے تو ہٹا دیں وہاں سے ٹھیک ہے جتنے دن عادت نہیں بنتی اتنے دن اپنے یاداشت کے لیے رکھ لیں